موسیقی خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے بیوروچیف بینن نیوز شاہد بیمن کی ریپورٹ کے مطابق خواتین کو مساوی حقوق دیے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا پاکستان بین الاقوامی معایدوں میں سنفی مساوات کو یقینی بنانے کا پابند ہے مریاستی ادارے اس سلسلے میں کردار ادا کریں ان خیالات کا اظہار میرپور خاص اور سانگھر میں نوجوانوں کو سکل ڈیولپمنٹ کے لیے تربیتی کورسز کروانے والے سماجی اداروں کے رینواؤں شہزاد بجیر محمد اسنم پمر شگفتہ حارس نجیب ونود کمار لینا خالد اور دیگر نے میرپور خاص میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر کے ممالک میں سکل ڈیولپمنٹ کے لیے تربیتی کورسز کرائے جا رہے ہیں معاشی طور پر وہ ترقی کر سکتے ہیں لیکن جب سنفی ادہ مساوات ہوگی تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی معایدوں میں سنفی مساوات کو یقینی بنانے کا پابند ہے اور اس سلسلے میں ہمارے سماجی اور کامیداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سنفی مساوات کے تحت نہ صرف خواتین کے حقوق بلکہ مردوں کے حقوق کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے رینماوں نے کہا کہ مختلف سماجی ادارے نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی ایسی سنتوں کو بنانا چاہیے جب تک بیلنس جنڈل میں نہیں ہوگا یعنی سنفی برابری نہیں ہوگی تو ہم ہر جگہ پر پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں گے جتنے بھی سیاستان آئے ہیں یا سیاست مفقرین ہیں ان سب نے یہی زور دیا ہے کہ سنفی برابری ہونی چاہیے یعنی کہ برابری سے مراجعہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو ہر جگہ پر ایکول لائیں کس طریقے سے لائے جا سکتا ہے دیکھیں اس کے لئے معاشرے میں ابھی تک چل رہا ہے جنڈل ایکویلٹی جنڈل ایکویلٹی تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ نے جیسے کہا کہ جنڈل ایکویلٹی جنڈل ایکویلٹی آپ معاشی جب ترقی کرنا چاہے سماجی ترقی کرنے کے لئے خواب دینے کچھ بھی کریں جب تک ہمارا سنفی برابری نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں اگر ہم پاسٹ میں تک ہیں زیادہ دور نہیں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی جنڈل ایکویلٹی پہ بات کریں انہوں نے جتنا بھی جہاں بھی کام کیا جنڈل ایکویلٹی پہ کام کیا اور اس کا علاوہ جتنے بھی فلسکوی آئے پولیٹیشن آئے انہوں نے جنڈل ایکویلٹی کام کر رہے ہیں چاہے وہ جنڈل ایکویلٹی کی بات ہو سیکشوال ریپاڈرکٹرین ہیلس رائٹس کی بات ہو جس پہ پیس فاؤنڈیشن کام کری ہے بیوی ٹی پی کا بڑا اچھا رول ہے جنڈل ایکویلٹی اور کلائیمنٹ چینج پہ چوبیس تک یہ پراجیکٹ ہے بسکلی یورکیل یونین پنڈڈ اس میں دس یونین گاؤنسل ہماری میپوکاس میں دس سانگڑ میں ابھی تک سی ایس ایس پی نے پندرہ سو پچاس نوجوانوں کو مختلف ووکیشنل اور ٹیکٹیٹل کرننگز پروائیڈ کی ہیں ہم نے بارہ سو پچاس نوجوانوں کو میپوکاس میں یونٹ ایکٹیوزم کی ٹریننگ کروای ہے جس میں لیڈرشیٹ ویسکل کلائیمنٹ چینج اور یونٹ امپار ایکٹیوزم کی ٹریننگی کروں گی کچھ باتے ہیں سوڑی ہے توڑی ہے اکلاف بھی ہے کیوں کے ساتھ بھی کہنا لڑکیاں برداشت کرتی ہیں مولز کچھ برداشت کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں کیونکہ یوت میں ایرہ اتنا شہور آریہ ہے وہ اپنے رائٹس کے لئے لڑکی لڑنا بھی چاہیئے جتنے رائٹس لڑکی کے لئے میں کہتی ہوں لڑکیاں پہ بھی اتنے رائٹس نہیں ہیں جتنے ہمارے رائٹس دیئے ہیں اگر کوئی رومیسی مولنس کرتا ہے کوئی راسمنٹ کرتا ہے ہم اپنے حفوق کے لئے لڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے دروازے کھلے گئے اسی لئے اس طرح اگر لڑکی پڑھنا چاہتی ہیں انہیں پڑھانا چاہیئے کچھ رومے اس طرح ہوتا ہے کچھ فیملیز ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ لڑکیاں آگے نہیں مڑھیں لڑکیاں آگے لڑکیوں کے لئے کام کریں لڑکوں کے لئے کام کریں اس طرح لڑکوں میں جو شعور ہے وہ بیدار طریق ہم لوگ کو تو پتائیں لیکن آگے چل کے آپ جہاں جاں جائیں ان لڑکیوں کو بتائیں آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رکھ سکتے ہیں میجر ہو جاتے ہیں 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں چاہے بھی کیا پرنا ہی تک ہم کچھ